اسلام علیکم ناظرین ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کارنٹائن یا کرنٹینہ کا کیا مطلب ہے کرنٹینہ جسے عام لوگوں کی آسانی کے لیے طبیح حراست یا طبیح نظر بندی کہا جا سکتا ہے ایک صدی اپرانہ لفظ ہے بنادی طور پر یہ لاتینی لفظ کرنٹین اور اطالیوی لفظ قرانتہ سے نکلائے اس لفظ کا لغوی مطلب چالیس ہے اس لفظ کا تاریخی پس منظر چودویں صدی کے یورپ میں موجود ہے تیرہ سو تینتالیس میں یورپ میں تاؤن کی وبا پھیلی جسے بعد میں بلیک ڈیتھ کا نام دے دیا گیا کیونکہ اس بیماری نے تیرہ سو سنتالیس سے تیرہ سو پچاس تک یورپ کی کل آبادی کا تقریباً ایک تہائی حصہ موت کی گھاٹ اتار دیا تھا یورپ میں اس بیماری سے نمٹنے کے وسائل موجود نہیں تھے وبا کی وجوہات تک ملوم نہیں تھی اور علاج مالجے کی سہولیات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا مذہبی علماء نے اسے خدای عذاب قرار دے دیا اور گرجہ گروہ میں عبادات اور تصویحات پڑھنے کا عمل شروع کر دیا اس صدی میں حکومتی سطح پر بقاعدہ طبی حراست یا کرنٹینہ کا قانون بنایا گیا وینشن کے زیر احتمام بندرگاہی شہر گوصہ جسے آج کل ڈروونگ یا کروشیا کہا جاتا ہے اس میں ایک قانون پاس کیا گیا جس کے تحت آن سے متاثرہ علاقوں سے آنے والے بہری جہازوں کو تیس دن کے لیے نظر بند کر دیا گیا اس اسطلاح کو ٹرنٹینو کہا گیا رگوصہ کے کسی بھی فرد کو جہازوں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی اور اس قانون کی خلاف برزی کرنے والوں کو بھی تیس دن کے لیے اسی جہاز میں نظر بند کرنے کی سزا تجویز کی گئی ان قوانین کے نفاظ کے بعد اگلے اسی سالوں میں مارسلیز پیسا اور دیگر کئی شہروں نے اسی طرح کی قانون سازی کی ایک صدی کے اندر جہازوں اور مریضوں کے طبعی حراست کی اس میاد کو تیس دنوں سے بڑھا کر چالیس دن کر دیا گیا اور یہ اسطلاح بھی ٹرنٹینو سے بدل کر کورانٹو کر دی گئی سائنسدان اس بات کی وضاعت کرنے سے آج تک قاصر ہیں کہ کرانٹینہ کی مدد کو تیس دن سے چالیس دن کیوں کیا گیا اور ناظرین جو بہری جہاز نظر بند کیا جاتے تھے ان کے اوپر علامتی یا اشتہری طور پر پیلے رن کا پرچم لہرا دیا جاتا تھا جسے لیما اور یلو جگ کہا جاتا تھا یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ سب کو پسندہ ہی ہوگی لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے کا ایزار کومنٹ میں کریں